سامپ دنیا بر میں بریازم انٹارٹکا کو چھوڑ کر باقی سبھی بریازموں میں عام ملنے والا ایک ریپٹائل ہے دنیا بر میں سامپوں کے حوالے سے کئی عجیب و غریب کہانیاں بھی گردش کرتی رہتی ہیں کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ سامپ بیرہ انہیں کے باوجود بین کی آواز کیسے سن لیتا ہے یا پھر قاتل کو پہچان کر مارنے والے سامپوں کی حقیقت کیا ہے سامپوں سے جڑی ہوئی عجیب و غریب کہانیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار امد ٹی وی کو نمبر ایک سامپ کے حوالے سے ایک بات یہ مشہور ہے کہ سامپ ایک فوٹوگرافک میموری رکھتا ہے اگر کوئی شخص سامپ کے ساتھی کو قتل کر دے تو سامپ اسے یاد رکھتا ہے اور تب تک اس کا تاقب کرتا رہتا ہے جد تک اسے ڈس کر مار نہ دے لیکن حقیقت میں سامپ کی یاداش بہت کمزور اور مدود ہوتی ہے وہ انسانوں کا چہرہ نہ پیچانتے ہیں اور نہ یاد رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اسی بنیاد پر کسی کا تاقب کرتے ہیں یہ صرف کسے کہانیاں ہیں جن پر اب بھی کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں نمبر دو سامپوں کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ سامپوں کی بعض اقسام میں اڑنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے لیکن حقیقت میں کوئی بھی سامپ بقاعدہ اڑ نہیں سکتا البتہ کرائزوپیلیا جینس کے سامپ ہوا میں انتہائی مہارت سے سو میٹر کے فاصلے تک گلائٹ کرتے ہوئے سفر کر سکتے ہیں ایسے میں اگر انہیں کوئی ہوا میں تیعتا دیکھے تو اس پر اڑنے کا ہی گمان ہوگا تاہم انہیں گلائٹ کرنے کے لئے بلند مقام جیسا کہ درخت وغیرہ پر چڑنا ضروری ہے اس نسل کے سامپ چین، انڈیا، سری لنکا، ویٹنام، لاوس اور کمپوڈیا میں پائے جاتے ہیں اور زریلے ہوتے ہیں نمبر تین برسخیر میں پاکستان، بھارت اور کئی دوسرے ممالک میں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ کئی سامپوں کے سر میں ایک کالے رنگ کا منکہ ہوتا ہے جس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر سامپ کاٹے کے زخم پر رکھا جائے تو یہ سامپ کا زہر چوس لیتا ہے پاکستان اور بھارت میں بہت سے لوگ بالخصوص دعی علاقوں میں رہنے والے لوگ اس بات پر حد درجہ یقین رکھتے ہیں کہ سامپ کا منکہ ایک حقیقت ہے بھارت میں منکے کو ناغ منی بھی کہا جاتا ہے اور اس پر بہت سی فلمیں اور ڈرامیں بھی بن چکے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سامپ کے منکے یا ناغ منی کا کوئی وجود نہیں ہے جوگی سپیرے دراصل ایک سیاہ رنگ کا نگینہ سامپ کی جلد پر ہلکا سا کٹ لگا کر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر کچھ دن بعد مجمع میں لوگوں کے سامنے سامپ کے سر پر کٹ لگا کر یا پہلے والے کٹ کچھا خود سے کھول کر وہ منکہ نکال کر دکھا دیتے ہیں وچ کے مطابق بھارت میں ہر سال سامپ کے کٹنے سے 45 سے 58000 کے درمیان اموات ہوتی ہیں اگر تو ناغ منی کا سچ میں کوئی وجود ہوتا اور اس میں سامپ کے زہر کا علاج ہوتا اور پھر ایک منکے سے بیسیوں انسانوں کا علاج ہو پاتا تو اس طرح ہندوستان میں سرکاری سطح پر کوبرہ کی فارمنگ اور بریڈنگ کر کے سالانہ ہزاروں جانے بچائے جا سکتی تھی وہ بھی کم خرچ اور باساولت طریقے سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سامپ کا منکہ یا سنیک سٹون وجود نہیں رکھتا یہ سپیروں اور سنیاسیوں کا لوگوں کو لوٹنے کا ایک طریقہ ہے نمبر چار سامپوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سامپ بین کی آواز سن کر اس کی تال پر جھومتا ہے لیکن ابھی تک کی تحقیق کے مطابق سامپ میں بیرونی کان موجود نہیں ہوتے اور وہ لگ بگ بیرا ہوتا ہے لیکن سامپ کے اندرونی کان موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ وائبریشن محسوس کر سکتا ہے بین پر سامپ کی حرکت بین کی آواز کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ بین کی آواز سے پیدا ہونے والے وائبریشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے لیکن زیادہ در مائرین کا ماننا ہے کہ سامپ دراصل بین کی آواز کی بجائے بین کی حرکت پر جھومتا ہے سپیرے جب بین کو ادھر ادھر ہلاتے ہیں تو سامپ بھی بین کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر جھومتا ہے نمبر پانچ سامپوں سے جڑی ایک اور بات یہ ہے کہ دودھ سامپ کی مرغوب غزہ ہے یہی بات ہے کہ بھارت کے جن علاقوں میں سامپ کو دیوٹا مانا جاتا ہے وہاں ان کی دودھ سے خوب آو بگت کی جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سامپ ایک رپٹائل ہے اور دودھ سرے سے سامپ کی خوراک میں شامل ہی نہیں ہے بھارت میں ناک پنچمی کی تیوار پر جب جوگی پبلک کے سامنے سامپوں کو دودھ پلانے کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سامپوں کو کئی روز سے پیاسا رکھا گیا ہوتا ہے اور وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں اس لیے وہ اس وقت کوئی بھی لیکوڈ پی کر پیاس بجانے سے نہیں کتراتے اور وہ لیکوڈ ظاہر ہے اس وقت دودھ ہی ہوتا ہے نمبر چھے ریڈ سینڈ بوہ سامپ یا دو موئی سامپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے دو مو ہوتے ہیں اور اگر اس کو درمیان سے کار دیا جائے تو دو سامپ بن جاتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ریڈ سینڈ بوہ سامپ کا ایک ہی سر ہوتا ہے دراصل اس کی دم کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ پہلی نظر میں اس پر سر ہونے کا گمان ہوتا ہے تاہم یہ سر نہیں بلکہ دم ہی ہے یہ ڈاپٹیشن ان سامپوں میں شکاری جانوروں کو چکمہ دینے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ شکاری جانور اکثر سامپ کے سر پر حملہ کرتے ہیں دو موئی سامپ کی چونکہ دم بھی سر کی طرح نظر آتی ہے اس لئے شکاری اکثر سر کی وجہ دم پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس طرح اس دو موئی سامپ کو بچ کر نکلنے کا موقع مل جاتا ہے کوبرہ سامپ کے حوالے سے ایک مشہور قانی یہ ہے کہ اگر کوبرہ سامپ کی عمر سو سال سے تجاوز کر جائے تو وہ روپ بدل کر انسان یا کوئی اور جانور بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ٹاپک پر بھارت میں کئی فلمیں اور ڈرامیں بن چکے ہیں حالانکہ یہ بالکل ایک منگڑک بات ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سامپوں کی اکثریت کی عوصت عمر 20 سے 30 سال تک ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سامپ ایک جانور ہے کوئی جادوی دنیا کی افسانوی مخلوق نہیں سامپ کوئی جادوگر نہیں ہے جو جب چاہے جو بھی روپ اختیار کر لے نمبر نو پاکستان کے بہت سے علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ مارخور سامپ کا عزلی دشمن ہے اور اسے مار کر کھاتا ہے مارخور جنگلی بکرے کی ایک نسل ہے جو پاکستان میں گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں پائے جاتا ہے مارخور کے نام کا مطلب بھی سامپ کھانے والا جانور بتایا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مارخور بکری کی نسل سے تعلق رکھنے والا ایک سبزی خور جانور ہے جس کا میدہ سامپ کو عزم ہی نہیں کر سکتا مارخور سامپ کو اپنے سموں کے ذریعے مار تو سکتا ہے لیکن سامپ اس کی خوراک میں شامل نہیں نمبر دس سامپوں کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ اگر سامپ دس لے تو اس زخم کو چوس کر زہر بار نکال دیں تو انسان کی جان بچ جاتی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چوسنے سے سامپ کا زہر چند فیصد سے زیادہ باہر نہیں نکلتا بلکہ سامپ کا زہر چوسنا ایک خطرناک عمل ہے کیونکہ ایسا کرنے سے سامپ کا زہر چوسنے والے کے موں میں موجود کسی زخم کے ذریعے اس کے خون کے اندر زہر سرائیت کر سکتا ہے اور اس طرح زہر چوسنے والے شخص کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے سامپ کے کاٹتے ہی فوراں طبیعی امداد کے لئے کسی قریبی اسپتال کا رخ کرنا چاہیے اور ایسے ٹوٹکوں سے گریز کرنا چاہیے اس ویڈیو کی کچھ معلومات ایک اردو لکھاری ستونت کورس آئیبہ کے ایک آرٹیکل سے مخوض ہیں دوستو جنگلی آیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لئے ہمارا چینل نسار ایمر ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ